موسیقی 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 جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ماضی میں ایسے نہیں رہا شروع میں ہوتا ہے پھر مفادات کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر اداروں کا ٹکراؤ ہی ہوگا آج کی بات کر رہے ہیں میں یہی میں آج کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ بات positive ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی کے جو آج کے قیادت ہے اس کے اوپر کوئی corruption کے الزامات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت کو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص blackmail کرے اس کی قیادت کو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ملائک مل گیا کرنے ہی بھی تو ہو سکتا ہے نا سارے محبے وطن ہیں ملک کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے میں یہی میں جو آپ سوچا ہے کہ ملک کو سوار نہ چاہیے میں میری بات سنیں محبے وطن صحابی ہوتے ہیں محبے حب الوطنی سے شک نہیں ہوتا نا کسی پہ کیا جاتا ہے مگر مفادات ہوتے ہیں مثلا میاں صاحب اب corruption میں پکڑے گئے تو انہوں نے اس corruption کو cover کرنے کے لیے انہوں نے اداروں سے لڑائی شروع کر دی اور یہ کہا کہ میرے اوپر جناب یہ ادارہ حملہ آور ہو رہا ہے یہ ادارہ حملہ آور ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی منی ٹریل دیتے کہ میں نے یہاں سے پیسے لی ہیں یہاں چھوڑ دی ہیں ایسی درداری صاحب کا جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو سو گزارش یہ ہے کہ آج کا پاکستان اور آج کی حکومت اور آج کی جو قیادت موجودہ صورتحال میں وہ ان کا اس کا ذاتی مفاد کہیں نظر نہیں آرہا کہ جس طریقے سے انہوں نے ذاتی اخراجات اور سارا کچھ منیمائز کیا اور منیمائز کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں we will fight for Pakistan and for the people of Pakistan and for the future of Pakistan تو اس نے اس کے اندر چیف جستر صاحب کا بھی اپنا رول جو ہے وہ بڑا مصبت ہے پچھلے کئی مہینوں سے جو ان کا رول ہے حالانکہ وہ موجودہ حکومت کے اوپر بھی وہ وہ انہوں نے کئی حوالوں سے ان کی جائز تنقید جو ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو باتیں کی انہوں نے بالکل ٹھیک کیا مگر اگر ہم نے دوسرے اداروں کی انٹروینشن روکنی ہے تو ہمیں اپنی حکومت کے ذریعے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خود کرنے ہوں گے جب حکومتیں خود نہیں کرتی تو اداریں انوال ہو جاتے ہیں اور اداروں کی انوالمنٹ روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امران حان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم جو ہے سچائی میں بڑی طاقت ہے جو بندہ بیمان ہے جو بندہ ملک سے وفادار نہیں ہے جو بندہ لوٹر ہے جو بندہ لینڈ گرابرز ہے جو آدمی سازشی ہے وہ تو کمزور ہوتا ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس وقت جو پہلے بھی ہمارے دوست تجزیہ کار بتاتے رہتے تھے کہ چائنہ سے جو کانٹریکٹ کیا گیا اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا کیونکہ وان بیلٹ وان روڈ جو تھا وہ کمپلیٹ ہی ہمارے سی پیکچ جو لاسٹ گوادر کی کہ اگر نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کیا کہیں گے کہ ہم ملکوں کیلئے کتنے اہم ہیں اگر بیل اوٹ ہم نہیں ہوتے امریکہ سے تو کہیں سے ہمیں تھنڈی ہوا کے جھونکہ ملے گا کوئی جی میں پہلے تو تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو جو رسا بات کر رہے تھے سیول ملٹی ریلیشنز اور سارے ادارے ایک پیج پر ہیں ایک پیج پر اس لیے ہیں اور رہیں گے جب تک ایک پیج پر رہیں گے جب تک ایجنڈا ایک ہوگا اور ایجنڈا ہے پاکستان کے لیے جب تک سارے ادارے پاکستان کے بارے میں سوچ کے اور جو پاکستان کا مفاد ہے انٹریسٹ ہے اس کے حساب سے فیصلے کریں گے تو ایک پیج پر رہیں گے جہاں پہ پاکستان کے مفاد سے ہٹ کے ایجنڈا پوائنٹس آتی ہیں اور اس میں ذاتی مفادات اور ان کے باقی جو مفادات شامل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک پیج پر نہیں رہتے تو لیٹس ہوپ کہ جب تک یہ سارے ادارے ان کا ایجنڈا پاکستان اور پاکستان ہے تو یہ ایک پیج پر رہیں گے اب دوسری بات ہے چائنہ کے ساتھ ہم پہلے بات کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ ریلیشنز میں یہ حقیقت ہے جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ ملکوں میں دوستیاں دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں چائنہ کو ہم آج تک بچہ بچہ ہمارا دوست ہمارا دوست یہ پچاس بلینڈ ڈالر آج تک اس سے پہلے تو چائنہ نے کبھی نہیں انویسٹ کی ہمارے لیے ہماری قطر کی جنگ میں امریکی بیڑا نہیں آیا تو چائنی بیڑا بھی نہیں آیا ہم نے مشکل وقت جو کٹا تو ہم نے خود کٹا آج بھی آج ہماری قوم جب کھڑی ہوگی اور لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا اور لیڈ وہ کرتا ہے جس میں کردار ہو جس میں سٹرنگت ہو اور اس میں مورل سٹرنگت ہو اور اگر ایک اچھی لیڈرشپ جیسے ابھی کہتے ہیں جس وعدے کے اوپر یہ نئی لیڈرشپ آئی ہے اور پاکستان کے لئے کام کریں اور اسی طرح سے کام کرتے رہیں تو مجھے یقین ہے اچھے فیصلے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا ان سارے چیلنجر سے نکلے گا چائنہ کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ ملکی مفاد کے ساتھ کام کرنے کے ضرورت ہے سارے اور یہ ہماری میں خیال یہ ہسٹری رہی ہے ہم نے اکثر موائدے اکثر موائدوں میں ہم نے اس طرح سے نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ موائدے کے ساتھ سیکشن ہے اس میں وہ زمین خرید سکتے ہیں یا آپ شادیاں کر رہے ہیں ترپارکر کے علاقے میں گوادر میں تو یہ ہمارے لئے اس کو ریویو کرنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوگا آسان نہیں ہوگا لیکن یہی تو ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ اپنے ملک کے مفاد میں جو بہتر ہے اس کے حساب سے ہم لاستے سوال کی طرح بڑھ رہے ہیں رشتر لودی صاحب پوری دنیا میں لوکل گورنمنٹ کا ہی نظام رائج ہے قرون ساز ادارے اپنا کام کرتے ہیں اور جو لوگوں کو فسیلیٹیشن کے لیے ادارے ہیں ان کو لوکل بارڈیز کہتی ہیں ہر جگہ کئی جگہ تو عام طور پر آپ دیکھا ہوگا کہ پیرس کا میر ہے وہ بہت زیادہ وزیراعظم سے زیادہ پاورفل ہے لندن کا ہے ہمارا یہ نظام بار بار مختلف تجربات سے گزرتا گزرتا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب جو الیکٹڈ لوکل سطح کے اوپر چیئرمین ممبرز ہوتے ہیں ان میں چاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اوپر ایم این این ایز اور ایم پیز سارے فنڈ استعمال کرتے ہیں بلکہ ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اکثر ان میں سے فنڈ خورد بورد کر لیتے ہیں یہ کوئی آج میٹنگ ہو رہی ہے عمران خان میٹنگ لے رہے ہیں لوکل گورنٹ کی جہاں علیم خانوں کو بریفنگ دے رہے ہیں نیا لوکل نظام کیسا ہونا تھی لوکل بارڈیز کا دیکھیں اکبال صاحب جمہوریت کا جو تصور ہے وہ بنیادی جمہوریت جمہوریت کا جو موڈل ہے اس کے بغیر وہ نامکمل ہے اگر آپ سینٹ رکھتے ہیں اور صوبائی اسمبلیاں رکھتے ہیں قومی اسمبلی رکھتے ہیں تو اس سے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جمہوری موڈل جو ہے وہ مکمل اگر آپ ڈیموکریسی کو فالو کر رہے ہیں اور جن ملکوں کے اندر جمہوریت موجود ہے وہاں لوکل بارڈیز کا نظام ہے یعنی اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ نیچری سطح پر ہے ٹاؤن لیول کے اوپر ہے گاؤں کے لیول کے اوپر ہے ویلیج کی اپنی ایک کاؤنسل ہوتی ہے جو وہاں کے فیصلے کرتی ہے وہاں کے ہیلتیشو کو دیکھتی ہے جو کشن کو دیکھتی ہے وہاں کے روزگار کو دیکھتی ہے جو بنیادی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں پانی کا مسائل ہے ان سارے معاملات کو دیکھتی ہے تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے مارشاللہوں کے پر بہت تنقید کی جاتی ہے لیکن جب بھی کبھی جمہوریت آئی ہے لوکل باڈی سکل پر اور نیچری سطح کے اوپر تو اسی ادوار کے اندر آئی ہے جیسے یوب خان لے کے آئے تھے مشرف لے کے آئے تھے یہ ناظم کا نظام تو اب عمران خان پاکستان کے اندر پہلا پولٹیکل لیڈر ہے جو اقتدار کی منتقلی نیچری سطح پر چاہتے ہیں اور یہ ان کے منفیسٹوں کا حصہ ہے انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے تو اب اس کی امپلیمنٹیشن کا کام مرحلہ آگیا ہے اور اب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا اور سب سے بڑا جو کیسے کیا جائے آپ نے دیکھا کہ اکٹرائیگ ختم ہو چکا جو انکم کا سورس ہوتا تھا مینورسٹر کارپریشن کے پاس جلہ کانسل کی اپنی فیس ہوتی تھی کئی چیزیں ہم نے اس کو ختم کر کے اوپر ہم لے گئے کہ چھوٹے سے چھوٹا یونٹ پبلک ہیلتھ بھی وزیراعلا افتتا کرے گا اس لیے کہ فنڈ سارے اسی کے پاس ہیں ذرا تو انہیں شیپ بھی دیں کہ کیسے کر رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے نا جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں جب ہاسپٹل کا افتتا کرنا یا چھوٹے چھوٹی سڑکوں کا افتتا کرنا یہ وزیراعلا کے کام تو یہ تو پچھلے زمانے کے اندر تختیوں کا اکرواد چلاتا اور اکھاڑ اکھاڑ کے تختیاں جو ہیں دوبارہ وہی لگاتے رہے ہیں تو اب یہ شو بازیاں ختم کر کے اقتدار کا انتقال جو ہے وہ نچلی سطح پر لاکے لوگوں کو امپاورڈ کرنا پڑے گا کہ لوگ اپنے فیصلے خود کریں گاؤں کے لیبل کے جونین کاؤنسل کے لیبل یہ سارے اختیارات ان کو دیں اس کے لیے لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے اوپر غورو خوز کے لیے عمران خان نے میٹک کی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات جو ضیاالحق دور کے اندر پلوٹڈ کیا گیا پولٹکس کو وہ ان کے ثواب دیدی فنڈز تھے کیا کام ہے ایم این اے کا یا ایم پی اے کا یا سینٹر کا کہ اس کو ثواب دیدی فنڈ دیے جائیں اور وہ پھر کک بیکس لے کمیشنز لے ٹھیکے داروں کے ساتھ مل کر اپنا حصہ بٹورے اور پاکستان کو لوٹے یہ سارا کو جمہوریت کے نام پر اس ضیاالحق کے دور کے اندر یہ انٹرڈیوس ہوا تھا اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قومیں اپنی غلطیوں کو کریکٹ کرتی ہیں سیکھتی ہیں اب پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے پاکستانیت کے پرچم لے کے نکلی ہے پاکستان کے ساتھ مغلص ہے قوم کی توقعات اور امیدیں ان سے وبستہ ہیں تو جب تک نیچری سطح پر لوکل بارٹیز کو پارلیمنٹ کا کام سر لیجسلیشن ہے وہ کرے اپنا کام قانون سازی کرے ان کا کوئی کام نہیں ہے ان لوگوں کو نکریہ دینا ان کا کوئی کام نہیں ہے تو اس لیے یہ ایک مصبت قدم ہے اور پاکستان جو اس جانب بڑھ رہا ہے یہ اس کو جتنی بھی پوازیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھا جائے وہ کام ہے ٹھیک ہے رام بحث صاحب انہوں نے لفظ ایک بولا ان پاور کیا جائے ان پاور تو ہوتا ہے کہ بھی کوئی اس کو اتنے اختیارات دے دی جائے لیکن وجہ یہ ان کو جو ایک ون ووٹ جو ہوتا ہے کہ وزیراعظم کا بھی ایک ووٹ ہے اور عام شہری کا بھی ایک ووٹ ہے اسی سے حکومت بنتی ہے اسی سے فنڈ کولکٹ ہوتے ہیں انہی پر خرچ ہونے چاہیے اس کو این پاور کیا جائے یا اس کو اس کا رائٹ دیا جائے دیکھیں جی امپاورمنٹ کی طرف ابھی ہم بڑھ رہے ہیں کمپلیٹ امپاورمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہوگی جب یہاں کے جو قومی انتحابات ہیں ان کے خراجات کی حد کم کی جائے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لیجسلیشن کی جائے جو کہ بدکسمتی سے نہیں ہوئی مثلا میں پچھلے دنوں جپان کے انتحابات دیکھیں تو کوئی ایک جھنڈا پرائم منسٹر کے جلسے میں بھی مجھے نظر نہیں آیا ایک چھوٹا سے قاقد کے ٹوپڑے کے اوپر جھنڈیاں تھی جو لوگ لہرارے تھے اور ایک کرسی کسی جلسے میں نہیں لگی دیکھی سارے انتحابات میں ہمارے انتحابات کا جو طریقہ کار ہے یہاں نوے فیصد لوگ پوری زندگی یہی سوچتے ہیں کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا دس فیصد لوگوں کے لیے جیے ڈیموکریسی ہے جس میں کہ لوگ ووٹ لینے کا سوچ سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات جو ہے لوڈی صاحب نے بلکل ٹھیک کہی کہ یہ بنیادی طور پر جتنی دیر تک لوکل باڈیز کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے اتنی دیر تک بات آگے نہیں بڑھے گی اور یہ پلوٹڈ بلکل جنرلزیولک نے کی انہوں نے مجھے یاد ہے جنرلزیولک کی وہ تقریر اس نے کہا کہ میں اپنے امینز کو دو دو کروڑ پر فنڈ دے رہا ہوں تاکہ وہ اپنے کلے مضبوط کر لیں اور کلے مضبوط کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دو کروڑ پر کھا جائیں اور یہ کھانے پینے کا رواج ایسا شروع ہوا اور پھر اس قسم کی غلادت پارلیمان میں چلی گئی کہ وہاں پر آپ اگر پچھلے دنوں میں جب بھی پارلیمنٹ کی پانچ سالہ ہسٹری باہر آتی ہے تو وہ تین سو چار سو میمبران میں سے زیادہ زیادہ دس میمبرانوں سے ہوتے ہیں جو کہ ہاؤس کے بزنس میں حصدار بنتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو آٹھ اٹھ دفعہ میمبر بنے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ نیچے کر کے وہ واپس آجاتے ہیں نہیں ہر دور میں اور لیجسیلیشن کا جو ان کا رول ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے اور جب یہ صرف لیجسیلیشن پہ آئے گا تو پھر یہ غلادت بہت حد تک کم ہو جائے گی لوگ جو ارب روپے کروڑ روپے لگا کے جاتے ہیں وہ پھر نہیں لگائیں گے انہیں پتا ہوگا کہ یہاں سے پرافٹ نہیں کرنا نہیں تو وہ یقینی طور پر یہ بلدیات کو ہی یہ اختیار ہونا چاہیے بلدیات کے ذریعے ہی فنڈز لگنے چاہیے اور لوکل گورنمنٹ کو امپاورمنٹ کرنا چاہیے کسی بھی ملک میں سیاست کا بنیادی مقصد تو عوام کے لیے اب عوام کے پاس اگر طاقت نہیں ہے وہ لفظ ایسے ہیں لیکن ان کا ترجمہ کچھ لوگوں نے جہاں پہ جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے صرف ہمارے ہاں جو اشارہ کیا چودری صاحب نے وہ بالکل صحیح ہے آج کوئی ایک عام آدمی جتنا مرضی انٹلیکچول ہو پڑھے لکھا ہو قابل ہو کردار والا ہو وہ الیکشن لڑنا کے سوچ بھی نہیں سکتا تو جتنے جتنے اخراجات الیکشن میں کروڑوں آتے ہیں تو وہ کیسے ان کو بھول جائیں گے جو خرچ کر کے اسمبلیوں میں آتے ہیں اب ان کو واپس لینے کے لیے کوئی لیگل طریقہ تو ہے نہیں تو دوسرا طریقہ یہ نکالا گیا اور یہ ہمارے پلیٹیکل سسٹم میں میں ہمیشہ یہ منٹین کرتا ہوں پلیٹیکل سسٹم کو رفحام کی ضرورت ہے جیسے جو اچھا بھی کیسا ہونا چاہیے بلدیاتی سسٹم اگر ایک آدمی تجربے تو ہم نے کہی کہا لی جو جو بیڈی سسٹم اور تھا نازم سسٹم پھر آیا پھر چیرمن سسٹم آیا موڈل کچھ بھی ہو لیکن اس کا ایفیکٹ ہو اس کا ریزلٹ یہ ہو کہ پیسہ عوام جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کے تو خرچ ہو جائے کیونکہ ان کے مسئلے ہیں اور وہ اپنے حق پہ بہتر طور پہ فیصلے کر سکتے ہیں وہ اپنے طور پہ اپنے حق پہ فیصلے بھی کریں اور ان پہ امپلیمنٹ بھی کریں اور پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں مگر صاحب بہت شکریہ راشد لودی صاحب آپ کا بہت شکریہ جو ریغلامباد صاحب آپ کا بھی شکریہ مگر صاحب کا شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے تمام تجزیہ سنیں اور جو جہاں تک ہو سکا ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنے طور پر تجاویز دیں کہتے ہیں کہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم ہمارے ملک کو مسائل نے گھیرا ہوا ہے سیاستدانوں کی وجہ سے غریب غریب تار ہو چکا ہے اداریں برباد ہو چکے ہیں جس مسئلے کو بھی پکڑتے ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے پھر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ مجھے ایک اور دریا کر سامنا تھا منیر جو میں نے دریا کے پار اتر کے دیکھا آپ سارے پاکستانیوں کو میری طرف سے ایک چیز کی تو تجویز ہے اور میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے حقوق کے لئے پبلک سوہ موٹو کی طرف آپ کو ڈائیورٹ ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لئے صحیح نمائندے چننے پڑیں گے اپنی آواز اٹھانا پڑے گی لوکل بارڈیز جو کہ عوام کو نیچنی سطح کے اوپر ہیلتھ ایڈوکیشن اور دوسرے پبلک ہیلتھ منصوبوں کے لئے بنایا جانے والے دارے ہیں یہ صاحب کا حکمرانوں نے تمام قسم کے فنڈز اپنے پاس رکھ لیے رسکریشنری فنڈ یہ فنڈ وہ فنڈ اور یہ ہے کہ طاقت کا ارتقاط اس سطح پر چلا گیا جہاں وزیر آدم یا وزیر آلہ ہوتے ہیں یہ عوام کا حق انہوں نے چھینے رکھا اب آپ جاگتے رہے نئے قومت سے ہماری بہت سے عمیدیں ہیں کاش یہ بھی ہمارے خواب کو بکھرنے نہ دیں ہمیں سب دوستوں کو عوام کو جاگتے رہنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے ان کو بھی یاد کراتے رہیں گے ان کی غلطیوں کا محاصبہ بھی کرتے رہیں گے اب اپنا اور حالی خانہ کا خیار کی آپ پاکستان زندہ بار موسیقی